بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک چمچ مرچی اور ایک چمچ نمک تین عدد ہری مرچی تو دوستو ایک ادھا کپ آئل کا ہم نے لیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کریلے کاٹ کے ان کو نمک میں بھگو کے رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس کو بھگو کے رکھنا ہے اب ہم پیاز کاٹ کے اور شملہ مرچ کاٹ لیں گے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹنے ہیں اب ہم نے کڑھائی چڑھا دیے اس میں آئل ہم شامل کریں گے ہلکی آنچ پہ ہم پیاز ڈال دیں گے ہلکا بھراؤن کرنا ہے پیاز کو ٹاماٹر اور ہری مرچی بھی کٹ کے ہم اس میں شامل کر دیں گے وہ ڈال دیں گے ٹاماٹر اور ہمےہے تھانی ڈالیں ڈال nou جسین bastانap ڈال ت faux ڈال x好好 اب ہم کرلے کو دھو لیں گے اچھی طریقے سے دھو لیں گے تاکہ اس کا نعمق نکل جائے اور کڑاوٹ نکل جائے دوستو اس کو چھیننا نہیں ہے اس طریقے سے ثابت کرلہ ڈالنا ہے اب ہم اس کا یہ پانی سارا گرا دیں گے اچھی طریقے سے دھو کے اس کو نچوڑنا ہے بلکل خشک کرنا ہے پانی اس کا بلکل نکال دینا ہے اب جب ہمارا پیاز ہلکا سرکی مائل ہو جائے گا تو ہم اس میں کریلا شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم اس میں یہ کریلا اس کا پانی نہیں چور کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے یہی بیاkus ہے اور نکہ ہم بہют أنت ہم بنہ دوستو اب ہم اس میں ایک چمچ سرک مرچ ڈال دیں گے اب ہم اس میں بقیہ مسالے شامل کر دیں گے ٹماٹر شملہ مرچ اور ہری مرچ نمک ہم بقیہ آخر میں ڈالیں گے تاکہ زیادہ نمک نہیں ہو جائے اب تھوڑا سا آدھ ہی چمچ ہم نمک کی شامل کر دیں گے ہس بے ذائقہ ڈالنا ہے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے تقریباً تیس منٹ تک ہلکی آج پہ اس کو پکانا ہے ہم اس کو دوبارہ ڈھاپ دیں گے اگر تماٹر اور کرل کا پانی سک جائے تو دوستو اب ہمارے یہ کرلے تیار ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بہت زبردست تو دوستو تو دوستو میری گزار شیک اگر آپ بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکراز نہیں کیا ہے تو سبسکراز کر دینے اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور دوستو میں شیئر کر دیں دوستو ملتا ہے کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاوان ملتا ہے کسی نئی اور ڈیو میں زیادہ زبانی سکتا ہے کسی نئی اور ڈیو میں زیادہ ملتا ہے کسی نئی اور ڈیو میں آئی تک